بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں السلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیح فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی فرمایا کہ ہر کام اللہ کے نام سے کیا کرو ہم نے بسم اللہ کی بات کو بڑا محدود اس کا مفہوم لے لیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کام کرو گے تو اس میں برکت ہوگی اصل مفہوم نہیں سمجھا اصل مفہوم یہ ہے کہ یہ کام اللہ کی خاطر کرو اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرو اے اللہ تیرے نام پہ کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں تجھے رازی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمت کا خزانہ ہے اور ہر دم رحمت لٹا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین حمد کے معنی ہیں تعریف کے اور شکر کے بات یہ ہے آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام کسی شخص نہیں کیا ہے بہت بڑا کام جس سے آپ کو فائدہ پہنچا آپ دو کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کام تو بہت بڑا کیا ہے تعریف کر دی پھر کہتے ہیں کہ یار اس کام سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا یا تیری مہربانی شکر ہو گیا یہ حمد ہے حمد کے معنی ہے تعریف اور شکر دنیا میں کہیں بھی آپ کو حسن نظر آتا ہے جمال نظر آتا ہے کمال نظر آتا ہے تو تعریف تعریف اللہ کی ہوتی ہے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ میں ایک مرتبے امریکہ میں نیو یارک سے باہر نکلا کوئی پچیس تیس کلومیٹر ستمبر اور فال کا زمانہ تھا فال میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ درخت رنگ بدلتے ہیں لیکن وہاں کا موسم ایسا ہے کہ درخت ہر درخت پہ پتے سات رنگ اختیار کر لیتے ہیں سات شوخ رنگ اور واقعہ تھا وہاں ٹیلیون پہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ اب چار رنگ آگئے اب پانچ رنگ آگئے اب چھے رنگ آگئے اور جب فال پورے جوبن پہ ہوتی ہے خزاں کا موسم تو پتے گرنے سے پہلے شوخ رنگ اختیار کرتے ہیں اور ہر درخت پہ تقریباً پتے سات سات رنگ اختیار کرتے ہیں اب آپ یقین جانئے کہ جب میں نے باہر پہاڑوں میں نکل کے دیکھا تو سامنے سینکڑوں میلوں تک پہاڑوں کا ایک سلسلہ اور ان پہ پھر درختوں کا ایک کنویس بنا ہوا اور درخت آپس میں گتھم گتھا اور ان میں رنگوں کا ایک سیلاب وہ جو میر نے کہا تھا نا کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر بلبل پکارا دیکھ کے صاحب پرے پرے وہ ایک آگ لگی ہوئی تھی رنگوں کی اور حسن کی اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ حسن قابل برداشت نہیں ہوتا میں نے جب ان رنگوں کو دیکھا اور سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے اس حسن کو دیکھا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور بے اختیار اور گھنٹہ بر ڈیڑھ گھنٹہ بر میں روتا رہا اور میرے دل میں ایک بات آتی رہی ذرا آپ غور سے سنیئے کہ یہ تو اس نے وہ بنایا ہے جو ابھی اس نے مٹا دینا ہے یہ تو وہ بنایا ہے جو اس نے ابھی مٹا دینا ہے یہ تو وہ رنگ ہیں جو اس نے ابھی ایسی پھینک دیئے ہیں ان کو تو اس نے ابھی صاف کر دینا ہے قیامت آئے گی یہ سب صاف ہو جائیں گے اور وہ جو اس نے مستقل بنایا ہوگا وہ کیا ہوگا پہلی بات وہ جو پکا پکی اس نے تصویر ہے دیکھیں مصور دو کام کرتا ہے ایک وہ تصویر بنا رہا ہوتا ہے اور تصویر بناتے ہوئے وہ رنگ جو ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور رنگ جو ہے وہ صاف کر رہا ہوتا ہے اپنے چھڑک رہا ہوتا ہے کہ اس کی برش پہ زیادہ رنگ نہ لگ جائے تو یہ تو وہ چھڑکا ہوا رنگ ہے یہ اصل تصویر تو نہیں ہے یہ تو وہ ہے جو ابھی وہ دھو ڈالے گا تصویر تو کہیں آ رہا ہے اور جو رنگ اس نے ایسے ہی چھڑک دیا ہے اور ابھی جس کو اس نے دھو ڈالنا ہے مٹا ڈالنا ہے اس کی یہ حالت ہے تو جو اس نے اصل تصویر بنائی ہوگی کہ یہاں میرے بندے آکے مستقل رہیں گے وہ کیا ہوگی اور جو تصویر بنانے والا یہ ہے تو بھر خود کیا ہوگی اس کا خود اپنا حسن پھر کیا ہوگا وہ جو اکبر الہبادی نے کہا کہ ایک اکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے میں پہلی مرتبی سوات گیا تو سارا راستہ یہی شیر پڑتا رہا یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک بھلکی سی تصویر ہے اکس ناتمام ہے اس کا اکس لیکن ناتمام نامکمل نا قصہ اس کا ایک اکس ہے اس کی ایک اوپری سی جھلک ہے اکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا تو آپ خود کیا ہوگا اب حمد کیا ہے یہ سارا حسن جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ بنانے والا کیا ہوگا اس کی تعریف دنیا میں آپ کہیں کوئی خوبی دیکھتے ہیں کوئی آپ کمال دیکھتے ہیں کوئی آپ جمال دیکھتے ہیں آپ رزق دیکھتے ہیں آپ لذیذ پھل کھاتے ہیں آپ کا فوراں دھیان جاتا ہے کہ یار بنانے والا کیا ہوگا یہ بالکل ایسے ہیں میرے دوستو جیسے آپ شیر پڑھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر کیا ہوگا اچھے اچھے شیر آپ پڑھتے جاتے ہیں تو شاعر کا تصور آپ کے دماغ میں بڑھتا چلا جاتا ہے آپ میر تقی میر کے دس شیر پڑھنے تو آپ کے ذہن میں میر تقی میر کی عظمت بیٹھ جائے گی آپ غالب کے پندرہ شیر پڑھ لیں غالب کی عظمت آپ کی دل میں بیٹھ جائے گی اقبال کے آپ پندرہ بیس شیر پڑھ لیں اقبال کی عظمت آپ کی اشعار سے آپ علامہ اقبال کو پہچان رہے ہیں تخلیق سے آپ خالق کو پہچان رہے ہیں تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کے اشعار ہیں یہ اس کی تخلیق ہے اس کو جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا بنایا ہے اور یہ بنانے والا پھر کیا ہوگا اب جبکہ ہم فیجکس پڑھتے ہیں تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ جو کبھی صوفیہ وجد میں آ جایا کرتے تھے اب فیجکس کے سائنٹسٹ جب فیجکس کو پڑھتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں کہ یہ کائنات کیا پڑھا ہے اس کی وسط کیا چیز ہے اور وہ خود کیا ہوگا اور اتنی بڑی وسیع کائنات کے بارے میں کہتا ہے یہ سارے آسمان یہ پوری کائنات اس کے دائیں ہاتھ کے اندر ہوگی تو وہ کیا ہوگا بھئی الحمدللہ رب العالمین تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے رب ہے وہی پالتا ہے ہر ایک رزق کی اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو خود رزق پہنچانا ہے اس نے اور رزق شرف مو میں نہیں ڈالنا ہے مو کے اندر ڈال کے اس نے اس کو حضم کروانا ہے اور اس کو اس نے آگے کئی درجوں سے گزار کے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں وہ طبیب کہتے ہیں صاحب یہ کیلوس بن گیا یہ کیموس بن گیا اب یہ خون بن گیا اب یہ بلغم بن گیا اب یہ فلان چیز بن گئی اب یہ فلان چیز بن گئی ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ رزق دیکھئے کیسے پہنچاتا ہے کہاں کہاں سے لاتا ہے ہم کہتے ہیں رزق دینا شاید ہمارے مو میں ڈالنا ہے نہیں بھائی صرف مو میں ڈال دے اور آگے وہ ویسے کہ ویسے پڑا رہے تو کام خراب ہو جائے حضی زانِ گرامی آدمی کے روح وجد میں آتی ہے جب وہ سائنس پڑھتا ہے اور اللہ کی ربوبیت اس کے سامنے آتی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو تو ڈیڑھ دو مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے اس کے رزق کا انتظام آپ اگر کبھی سوچیں اور دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں اللہ نے ایسا چینل لگایا ہوا ہے کہ ماں جو کھاتی ہے اس سے جو طاقت جو خون بنتا ہے وہ پہلے بچے کے جسم میں چلا جاتا ہے اور بچے سے جو بچ رہتا ہے وہ پھر ماں کے جسم میں آتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے رزق لے رہا ہے کہاں اس کی آنکھ پیدا ہو رہی ہے کہاں اس کا ناکھ اور کیسے اس کے کان پیدا ہو رہے ہیں کیسے اس کا جسم پروان چڑھ رہا ہے کس شکل کا کس عقل کا کن صلاحیتوں کا یہ بچہ ماں کے پیٹ میں جنم لے رہا کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ سارا کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے فمیعلا لہو الخلق لہو العمر دیکھو پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور آگے منصوبہ بندی بھی وہی کرتا ہے پیدا کرنے کے بعد اس کو کیا خوراک دینی ہے اب وہ اندازہ کریں بچہ پیدا ہوا تو جو خوراک اس کو دی جاتی ہے ماں کے پیٹ سے بہت پتلا دودھ ہوتا ہے بہت پتلا دودھ تاکہ بچہ آسانی سے اس کو حضم کر سکے اتنا اس میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ پانی اتنا کیوں ہے بچہ ذرا ذرا قوت پکڑتا چلا جاتا ہے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے کس کو کیا خوراک دینی ہے اس کا کیمیکل انیلیسز کیا ہوگا رب العالمین جانتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمان الرحیم رحمت کا خزانہ ہے ہر دم رحمت لٹانے والا ہے مالکی اومی دین اور انصاف کے دن کا وہی مالک ہے نجے تعلیPad بھی جائع رحمت Took سکت سکت رحمت کا خیر اللہ ہ리 تو